نمشکہ یوٹیوب فرائڈ میں آپ کا دوست افتار سنگھ اور میں آپ کو آج بتاؤں گا کہ آپ اپنے پودوں کے لیے سوائل مکس کیسے تیار کر سکتے ہیں مٹی کیسے بنا سکتے ہیں بہت ہی اچھ کوالٹی کی مٹی گھر پر تیار کرنے کے لیے آپ کو چاہیے دو سے تین سال پرانی گوبر کی خواد جو کی اچھے سے سڑی ہوئی ہو آپ کو تاجہ گوبر نہیں لینا ہے تاجہ گوبر آپ اگر بنائیں گے تو آپ کی مٹی اچھی نہیں بنے گی تو پھر مت کہنا کہ ہماری مٹی ہے جو اچھی سے نہیں بنی تو اس کے لیے آپ کو چار کلو جو گوبر کی خواد ہے وہ لے لینی ہے جو اچھی طرح سڑی ہوئی ہو اور اس کے اندر آپ کو ہے جو دو کے جی جو گارڈن سوئل ہے نارمل گارڈن سوئل یا آپ کھیت کی مٹی وہ ملا لینی ہے تو ہم نے یہاں پہ دو کے جی گارڈن سوئل لے لی ہے تو اس کو ہم اس میں ڈال دیں گے اس کے بعد ہم اس میں جو بالو ریت ہے سینڈ وہ ملا دیں گے آپ چاہیں تو بجار سے ملنے والا جو کنٹرکشن ریت ہے وہ بھی ملا سکتے ہیں جو پلاسٹر وغیرہ میں کام لیا جاتا ہے تو ہم نے یہاں پہ بالو ریت کو لے لیا ہے اور بالو ریت ہم اس میں ڈال دیں گے اس کے بعد ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور اس کے اندر جو ڈیلی ویلی ہے وہ نکال دیں گے اور اس میں کچرا وغیرہ ہے تنکے وغیرہ ہیں وہ بھی نکال دیں گے اچھی طرح سے اس کو مٹی کو صاف کر لیں گے صاف کرنے کے بعد ہم اس میں جو پانی چھٹک دیں گے پانی چھٹک کر اس کو کسی جو تھیلا وغیرہ ہے اس سے ڈھک دیں گے تھیلا یا آپ بوری بھی لے سکتے ہیں بوری رکھ دیں گے بوری کو گلی کر دیں گے اور اس کو رکھ دیں گے چھایا کے اندر چھایا میں دس دن آپ کو رکھنا ہے تاکہ اس کی جو مٹی کی گرمی ہے وہ اچھے سے نکل جائے اور یہ جو خاد کا ہے مشن ہے وہ اچھی طرح سے ایک دوسرے سے مکس ہو جائے اس کے بعد آپ اس کو پوٹ میں بھر کر آپ نے پودے ہیں جو وہ گروہ کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو اس کے اندر دھائی اور گڑ کا مشن ہے وہ ملا سکتے ہیں آپ یہاں پہ سو گرام دھائی اور تیس گرام گڑ لے کر ایک لیٹر پانی کے اندر ملا کر اس میں ڈال دیجئے نورمل پالی کے اندر مکس کرنا ہے اس کو ڈال دیجئے ڈالنے کے بعد آپ اسی طریقے سے اس کو چھائے میں رکھ دیجئے یہاں پر ہم جو ہے جو گڑ اور دہی کا مشن نہیں ڈالنے والے ہیں آپ اس میں جو فنگی سائیڈ بھی ملا سکتے ہیں فنگی سائیڈ آپ کو ہے جو دو سے تین ٹی سپون ہے قریباً تیس گرام آپ کو جو فنگی سائیڈ اس میں آپ ملا سکتے ہیں تو اس میں ملا کیوں فنگس اگر آپ کی مٹی فنگس کی دکت ہے تو آپ فنگی سائیڈ ملا سکتے ہیں اگر یہاں پہ آپ کے فنگس کی پرولم نہیں آتی تو آپ کو فنگی سائڈ ملانے کی کوئی آفشکتہ نہیں ہے تو ہماری مٹی کے اندر فنگس کی کوئی پرولم نہیں آتی ہے اس لیے ہم جو اس کے اندر فنگی سائڈ نہیں ملا رہے ہیں تو فرینڈز ہمارے چینل پر آپ کو بالکل ریال طریقے سے بتایا جاتا ہے کہ آپ پودوں کی دیکھ رہے کیسے کر سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آتا ہے تو آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں اور چینل کو سسکرائب بھی کر سکتے ہیں اور جو گھنٹے والا آئیکن ہے وہ جرور دبا دے تاکہ ہمارے آنے والے ویڈیو کی نوٹفکیشن ہے جو جرور آپ کو ملتی رہے فرینڈز جو مٹی ہے ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لی ہے ہم اب اس کو دس دن کے لیے کسی چھایا دار جگہ پر رکھ دیں گے اور اچھی طرح سے ڈک دیں گے اور دس دن کے بعد ہے جو اس کو ہم پورٹ میں ڈال کر اپنے پودے ہیں جو گرو کریں گے آپ اس میں جو انار کے پودے بھی لگا سکتے ہیں پپیتے کے پودے بھی لگا سکتے ہیں کنو کے پودے بھی لگا سکتے ہیں اور فلدار اور گلاب کے پودے ہیں جو آپ اس میں لگا سکتے ہیں بنے رہیے چینل پر آج کے لیے بسنا ہی دھنی آباد